ادھکتر موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مہیلائیں سوشل کا شکار ہونے کے باوضور اپمان کرنے والے پتی کے ساتھ رہنے زاری رکھتی ہیں بڑی سنکھیا میں مہیلائیں گھریلو انسا کا شکار ہونے کے باوضور ایک اپمانیت شادی کا حصہ بنی رہتی ہیں بھارت میں تو اپنے پتی کو چھوڑنے کا لیول مہیلاؤں پر ہونے کو انسا سے بھی بڑا اپمان مانا جاتا ہے اور اسی ساماجی دباب کے کارن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی بار اپنے پتی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتی ہیں لمبے سمیہ تک ایسے پارٹنر کے ساتھ رہنا جو آپ کا اپمان یا سوشل کر رہا ہوں کئی بار آپ کو یہ وشواس دلا دیتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک تم سامان نہیں ہے لیکن ایسے کارن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مہیلائے اپمان زہن کرنے کے باوضور اسی سوشل کاری پتی کے پاس رہنے جاتی ہے چلیے جانتے ہیں ایسے کچھ کارنوں کے بارے میں خود کو دوش دینا اجکتر مہیلائے خود کو ہی سبھی سمسیاں کا کارن ماننے لگتی ہیں ایسا یا تو ان کو سماس دوارہ بتایا جاتا ہے یا وہ خود ہی سوچنے لگ جاتی ہیں اپمان جنگ ویباہی کرشتے میں ان کے آدمی وشواس کو بار بار چوٹ پہنچائی جاتی ہیں جس سے وہ سویم کو ہی اپنے ساتھ ہو رہی بد سلوکی کا کارن مان بیٹھتی ہیں اور پتی کو دوشی نہیں سمجھتی ہیں عادت بن جانا ایسی ستیم میں جہاں پتی ادھک نیانتر کاری سبھاو کے ہوتے ہیں مہیلائے ان کے نیانتر کو ہی سامانے ماننے لگتی ہیں ڈاٹ جاج پڑھتا لیا اپمان کو نارمل مال لینے سے گلت سیجے بھی صحیح لگنے لگتی ہیں اس لئے وہ شوشر کے باوجود اپنے پتی کے ساتھ رہنا زیاری رکھتی ہیں یا کچھ دن الگ ہونے کے بعد واپس چلی جاتی ہیں اپنے پتی سے بدلنے کی امید کرنا کافی مہیلاؤں کو یہ امید رہتی ہے کہ ان کے پتی کچھ سمجھ میں بدل جائیں گے یا ان کے بیوار میں صدار آ جائے گا ایسا وہ ان سے پریم یا اپنے وشواس کے کارنس ہوتی ہیں اس لئے وہ اپنے پتی کے خلاف کھڑے ہونے یا کچھ بولنے کی بجائے ان کے دیکھ رکھ اور دھیان میں ہی خود کو لگائے رکھتی ہیں اسی امید سے کی کسی دن وہ بدلیں گے بھوشی کے بارے میں چنتہ مہیلاؤں کا ایک ہنسک یا اپمان جنک شادی میں بنے رہنے کا سب سے بڑا کارن ان کی بھوشی کے بارے میں چنتہ کرنا ہوتا ہے وہ اس گھر سے نکل کر اکیلے جینے یدی بچے ہیں تو ان کے پاران پوشار خود کی آرثک ستیتی اور سماجک سرکشہ کی پرتی کافی چنتی تھیتی ہیں سماج کیا کہے گا وہ کیسے سب کچھ خود سے سمحالے گی اور کون اس کے سرکشہ کرے گا ایسے سوال ان کو ایک ایسے رشتے میں جیون پر جکڑ کر رکھ دیتے ہیں جہاں وہ روج اپمانت ہوتی ہیں حالانکہ آج کے ادھونک دور میں مہیلائیں سواب لمبی ہو رہی ہیں اور پہلے سے ادھک سنکھیہ میں خود کو گھرےلو ہنسا سے بچا پا رہی ہیں لیکن ابھی بھی بڑی سنکھیہ میں مہیلائیں کسی نہ کسی کارن ایسی شادیوں کو نبھانے میں مجبور ہوتی ہیں انہیں ان کارنوں سے پار پانے کی ضرورت ہے انہیں خود میں آدم مشواس لانے کی ضرورت ہے ایسی پرستیتیوں میں پریوار کے ساتھ ساتھ ایک شیطر میں کارکرت سنستائیون شیلٹر ہومز بھی سائق ہو سکتے ہیں دوستو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کریں اور آگے اسی ویڈیوز اور جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیوز آگے شیئر کرنا نہ بھولیں تھینکیو